سر اپوزیشن مولانا فضل رحمان سمیت آپ پر اسرائیل سے فنڈنگ کا الزام لگاتے ہیں آپ کی ٹیم جو ہے وہ صرف ٹی وی کے اوپر ان کو ریپلائے کرتی ہے قانونی ٹیم آپ کے پاس اتنی بڑی ہے ابھی تک اس کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور ساتھ ساتھ فری ہنڈ دیا تھا مولانا صاحب کو اپنے اسلام آباد میں وزیر داخلہ سے بھی آپ نے مشاورت کی تھی بڑی ایکٹیو وزارت داخلہ ہمیں نظر آئی پچھلے دو تین دنوں میں تو اگلا جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہوگا یہی دو ہزار تین ہزار لوگوں کا تو اس میں کیا فری ہنڈ ہوگا یا کوئی اور سٹریٹیجی ہوگی پی ڈی ایم کو اب درخواست کروں گا کہ آگے سے آپ نے کچھ کر لینا تو مجھے بتا دے نا ہم تھوڑے اپنے کارکن بھیج دیں گے آپ کے پاس بجائے وہ پانچ پانچ سو روپے دے کے اور بچاروں کو لوگوں کو دھوکے میں لانا ہم اپنے کارکنوں کو کہیں گے جائے کہ ہوسلہ افضائی کر دیں گی کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے ترس ہوتا ہے دیکھ کے اتنے گیارہ پارٹیز مل کے تو اتنے سے لوگ کٹھے کرتے ہیں اور دوسری چیز ملانہ فضروان کی طرف میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا اسلام کو نقصان پچا رہا ہے نا کوئی دشمن نہیں پچا سکتا اسلام کے نام پہ بچارے مدرسوں کے سٹوڈنٹس کو لے آتے ہیں پگڑ کے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ آئے کیوں ہیں ان کا کیمرہ جا کے ان کو یہ نہیں پتا کہ جی پہ کھڑے کیوں ہیں یعنی اس طرح لوگ یہ ایک پولٹکس ہو رہی ہے کہ آپ ان کو اٹھا کے لے آتے ہیں پھر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں کیونکہ ساری وقت پاور میں سارے ڈرتے تھے اس سے تو ہمیشہ پاور میں رہا ہے اور یہ پاور میں رہا ہیں صرف پتہ چلوانے کے اس کی جائدادیں کتنی ہیں اس نے کتنا پیسہ بنایا صرف یہ دیکھ لیں یہ بتا دیسے کہ اس کی ارب اور روپے کی جائداد آئی کدھر سے ہے تو وہی کوشش ہے ایک اس کی تو کوشش ہے ایک واپس آنا پاور میں کسی طرح تاکہ پھر پیسہ بنائے اور دوسرا بلیک میل کرنا تاکہ میں اسے اتنا خوف زدہ ہو جاؤں کہ یہ ہم ہم اسے این آر او دے دیں یہ سارے این آر او کا ڈراما کر رہے ہیں اور پبلک موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا